بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کلاس کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی ہم نے چیپٹر فور اپنا کنٹینیو کیا ہوا ہے آج ہمارا لیکچر تری ہے اور ہم نے ایکسرسائیز 4.2 سٹارٹ کرنی ہے لارس ٹائم ہماری ایکسرسائیز 4.1 کمپلیٹ ہوئی تھی اس میں ہم نے تین میٹھٹیسز کیے تھے فیکٹریزیشن کیے تھے کمپلیٹنگ سکوئر کیا تھا اور کواڈرٹ ایکوشن کے بارے میں ہم نے ایکسرسائیز 4.2 ایکسرسائیز اس میں ہم نے تین قسم کی ایکسرسائیز تری ٹائپس میں وہ ہم نے رسلس کرنی ہے جیسے solution of the equation reducible to quadratic equations مطلب ہمارے پاس کوئی ایکوشن دی ہوں گی ان کو آپ نے کیا کرنا ہے quadratic equation میں change کرنا ہے اور اس کیا کہ solution نکالنی ہے اب ٹائپ کتنی ہے یہاں پہ ایک ٹائپ 1 ہے ٹائپ 2 ہے ٹائپ 3 ہے میں ٹائپ 1 میں اس طرح equations is the form of ax کی power 2n plus bx کی power n plus c is equal to 0 اور a is not equal to 0 مطلب اس ایکسرسائیز میں ایک کا جو ٹائپ ہے وہ اس طرح کے questions ہوں گے اس ٹائپ کی دوسری ہمارے پاس ٹائپ 2 ہے اس میں ہمارے تو equations دی ہوں گی وہ ہمارے اس فار میں دی ہوں گی ان کو بھی ہم نے quadratic فار میں change کرنا ہے اور اس کی تری ٹائپ ہے جو تیسری ٹائپ ہے اس میں exponential equations on indiceses کرنی ہے اور اس کے مطابق اس کی جو equations کی definition ہے وہ کیا ہے کہ exponential equations کیا ہوتی ہیں equation in which variable occur in exponents are called exponential مطلب کیا ہے کہ اگر ایک کوئی ایسی equation ہے جس میں ہمارے پاس جو variable ہے وہ power کی فار میں دی ہو کسی constant کی power اگر variable آ جاتا ہے تو پھر ہم ان کو exponential equation کا نام لیتے ہیں تو اس لیکچر میں ہم نے تین جو ٹائپس ہیں وہ ہم نے ڈیسریس کرنی ہے type 1 کی مطابق ہم ایک question لیتے ہیں type 1 ہماری اوپر لکھی ہوئی ہے کہ ax کی power 2n پلس ہمارے پاس یہاں پہ ہے bx کی power n پلس c is equal to 0 تو اس ٹائپ کا ہمارا جو case 1 ہے اس کے مطابق ان کوئسن کے example لیتے ہیں ابڑا اس میں گیا کرتے ہیں اس ٹائپ کے اندر ہم کیا رسز کرتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی question اس طرح کا دیا ہوا ہے کہ constant اس میں variable کی power ہے اور یہاں پہ variable کی power کوئی 2n ہے مطلب یہاں پہ گیا ہے ایک equation quadratic form میں نہیں دی ہوگی تو اس کی power جو ہے وہ square نہیں ہوگی cube ہو سکتی ہے ٹھیک ہے 6 ہو سکتی ہے اس کی power 8 ہو سکتی ہے کوئی بھی power ہو سکتی ہے مطلب 2 کے علاوہ کوئی power ہوگی ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے solid کرنا ہے اب اس کا جو method وہ کیا کہتی ہے basic جو ہے کہ جو بھی coefficient جو ہے اس کے ساتھ جو x کا variable multiple ہوگا ٹھیک ہے اس کو اپنے x کی power اس کو اپنے y let کرنا ہے اور اس کو اگر solid کرنا ہے یہ اس نے method دیا ہوا اس questions کا کہ اگر ہمارے پاس کوئی equations نہیں ہوئی ہے اور وہ quadratic form نہیں دیا آپ نے اس کو quadratic form change کرنا ہے تو آپ x کی power n ہوگی مطلب x کی power 2n یہ greater ہے اور x کی power n وہ کیا ہے اس سے lesser ہے تو ہم نے جو lesser ہوگی اس کو اپنے وائل ایٹ کرنا ہے چلئے ہم questions کی طرف چلتی تاکہ ہمارا غنصہ یہ clear ہو جائے اب اس کو ہم solve کرتے ہیں کہ ہمارے باس question x کی power 4 6 کی power n 6 x 2 یہاں پہ plus 8 is equal to 0 اب اس میں least power کیا x 2 ہے اور اس میں x 4 ہے وہ greater ہے یہ lesser ہے جس میں ہم نے جو b والا اس کو لیٹ کرنے یہاں پہ بھی ہمارا b والا یہ کم اس کے ساتھ ہم نے اس کو لیٹ کیا ہوا ہے تو x کی power 2 is equal to y let کر لیں گے تو اس میں یہاں پہ x کی power 4 2 2 2 2 6 x x x x x x لکھ سکتی ہیں plus 8 is equal to 0 اب دیکھیں x x x x ہم نے let کیا ہوا ہے y تو y کی power یہاں 2 آ جائے گی اور 6 یہاں پہ y کی power 1 آ جائے گی اور 8 is equal to 0 اب ہم نے ایک equation کو change کر دیا ہے اس کی power 4 تھی اور آپ نے اس کو change کر لیا ہے اس کی quadratic form ہے لیکن وہ ہمارا variable change ہو گیا اس کو replace کر لیں گے یہ same exercise 4.1 type ہماری بانگی ہے اس میں ہم یاد اس کو factorize کر سکتے ہیں یا completing square بھی کر سکتے ہیں یا quadratic formula apply کر سکتے ہیں اگر ہم نے factorize کرنا ہے تو اس میں ہم نے پہلے decision کیا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ multiply کرتے ہیں تو یہاں پہ آ جائے ہمارے پاس 8 y کا scale تو اب ہم نے کوئی دو number لینے ہے جن کو multiply کریں تو 8 positive y plus minus 6 ہے تو ہم کیا کرتے negative 4 multiply negative 2 کر لیتے جب ہم negative 2 اور negative 4 کو multiply کریں گے تمہارے پاس 8 positive آ جائے گا اگر negative 4 میں negative 2 کو add 6 آ جائے گا تو یہاں پہ y scale 4y negative 2y positive 8 is equal to 0 اس میں پیر بنا لیں 2 2 تو یہ y common آ جائے گا y negative 4 ادھر سے 2 common آ جائے گا common آئے گا تو negative commodity 8 4 ہو جائے is equal to 0 تو اس میں ہمارے پاس y negative 2 ہو جائے گا اور y negative 4 is equal to 0 تو اس میں y equal to 2 equal آ جائے گا اور y equal to 4 کے equal آ جائے گا اس کے آگے ہم نے کیا کرنا ہے next جس میں جو method ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ کہ ایک تو ہمارے پاس y کا جو answer ہے وہ ہمارے پاس آیا ہے 2 اور 4 2 اور y کا answer ہے 4 اب ہم نے y کو let کیا ہوا ہے ہمارے پاس x کی power کیا let کی ہم سکیر تو یہاں پہ x کی power سکیر یہ 2 آج جائے گا اور یہاں پہ y is equal to 4 ہے تو اس کو بھی آپ نے replace کر دینا ہے تو اگر یہاں پہ سکیر ہے تو اس کا سکیر روٹ لیں گے سکیر روٹ on both side تو یہ آج جائے x سکیر کا سکیر روٹ اور یہ آجے گا 4 تو ادھر بھی سکیر روٹ آپ لیں گے on both side تو یہ x سکیر کا سکیر روٹ آجے گا یہ 4 کا سکیر روٹ آجے گا تو یہ x آجے گا ہمارے پاس plus minus 2 تو یہاں بھی اس کے دو solutions آجیں گے دو اس کی آجیں گے اور دو آجے گے تو یہ ہمارے پاس question solve ہوا اس طرح آپ نے یہ question اس ٹائپ پر کرنا تھا ایک ہم اور اس کے example لیتے ہیں اس کے مطابق ہمارے پاس question دیا ہو یہاں پہ اس کا 5 مطلب یہ 5 یہ کی طرح کے ہے x کی power to have 2 by 5 plus 8 is equal to 6 اور x کی power 1 by 5 دی ہو ہے اب اس کو پہلے rearrange کر لیں x کی power 2 by 5 plus 8 6 x x power 1 by 5 is equal to 0 آجے گا تو یہاں پہ x by 5 negative 6 x x 1 by 5 positive 8 is equal to 0 اب اس میں دیکھیں جو least power وہ کیا ہے 2 by 5 1 by 5 چھوٹی power ہے تو اب ہم کیا کر لیتے ہیں اس کو let کر لیتے ہیں ہمارے پاس x کی power 1 by 5 x is equal to here y ہم let کر لیں گے اب اس میں putting کر لیتے ہیں x کی power 1 by 5 یا سے اور اس کی 2 حملہ کر لیتے 6 اور x کی 1 by 5 plus 8 is equal to 0 دیکھیں x کی power 1 by 5 2 سے multiply 2 by 5 بنتا ہے اب x کی 1 by 5 ہم نے violet کر لی ہے quadratic farm بنائے کے لیے تو positive 8 is equal to 0 تو اس میں y common y negative 4 آج ادھر سے negative 2 common تو y negative 8 آج sorry 4 is equal to 0 اب یہ ہمارے دون پھر سیم ہے تو y negative 4 اور آج 2 is equal to 0 تو y negative 4 یہ 0 آج جائے گا اور y negative 2 یہ 0 آج جائے تو y is equal to 4 اور y is equal to 3 اس کے دو سلوشن آج جائیں گے لیکن ہم نے اس question کو ہم نے quadratic form خود change کیا ہے ایک variable y کے اندر ہم نے answer x لے کے آنا ہے تو جو ہم نے let کیا ہوگا اس میں gain اس کی value put کریں جو اس کے solution آئیں گے تو ایک y 4 ہے اور 1 y 2 1 y 4 ہے اور 1 y 2 ہے تو y کو let ہم نے کیا ہوا ہے put y y کیا ہے y ہمارے پاس x 1 by 5 x 1 by 5 is equal to 4 آج گا x 1 by 5 is equal to 2 آج گ تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اس کی power 5 ہے 1 by 5 ہے تو ہم نے 5 power لے on both side 5 to لیں گے تو یہاں پہ 5 power جو ہے on both side تو x کی 1 by 5 کی power یہاں پہ 5 آج جائے گا اور یہاں پہ 4 کی power 5 آج جائے x equal to 4 کی یہاں پہ ہم پہ ہم لیں 5 on both side تو x 1 by 5 ادھر بھی 5 آج جائے اور 2 کی ہم پہ 5 ہم پہ ہم پہ کی پہ ہم 32 آج اس طرح ہم نے جو ہماری type 1 ہی questions ہیں وہ ہم نے list کی ہے type 1 کے اندر ہم نے کیا تھا کہ ہمارے پاس ایک equation دی ہوگی x 2 n اس form دی ہوگی اگر کوئی بھی question ہمارا اس form آج تو آپ نے x n ہوگی جو کم power وی values ہوگی اس کو let y کرنا ہے اور quadratic form change کرنا ہے اس کے solution نکار کے پھر آپ نے اس میں put کرنے ہوتی ہیں جائے جیسے ہمارے اس میں کیا ہے ان تین questions کے اندر اب ہمارے پاس جو type 2 ہے کہ اگر ہماری equation is form میں آج ہے x plus a x plus b x plus c x plus d اس type اگر question آج آج ہے تو اس کے لئے ہم نے question لیتے ہیں جیسے ہمارے پاس ہے question اس کا 8 6 x plus 1 x plus 2 x plus 3 x plus 4 is equal to 24 اب ہمارے پاس question یہ shape آتا ہے دیکھیں یہ ہمارے type 2 ہے x plus a b c d is equal to کوئی constant آسکتا ہے یا 0 بھی آسکتا ہے اس کو اگر آپ ن کو ڈیٹک فارم چینج کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے 4 اس کے پیرز دی ہوئے 1 2 3 اور 4 یہ multiple دی ہوئے ہیں آپ نے کوئی cb دو کو آپ ملٹیپل کرنا ہے any two factors ان کو کر سکتے ہیں ان کو کر سکتے ہیں ان کو کر سکتے ہیں جس کو مرضی کر لیں لیکن اس کے لئے یہ ہمارے پاس concept ہے کہ آپ نے 2 کو آپ اس میں کرنا ہے تو اس کے لئے چیز ہوتی ہے کہ ہمارے پاس دیکھنا ہے اس کا constant 3 ہے اس کا 2 ہے اگر ہم ان دونوں کو add کر دیں 2 اور 3 کو تو یہ کیا جائے 5 آجائے اور یہ 1 ہے ہے اس کو اگر ہم 4 کو add کر دیں 1 کو 4 تو یہ 5 ہو جائے گا اس طرح آپ نے 2 سیلیٹ کرنے ہیں کہ ان 2 کو ملٹیپلائی کرنا ہے وہ constant یا تو add ہوں گے دونوں same یا دونوں کو ملٹیپل کریں گے پھر ہوں گے same جو same ہوں گے ان کو آپ نے ملٹیپلائی کر کے آپ نے اس کی فارم کھوڈیٹک فارم بنانی ہے تاکہ اپنا solution آگے ہم find کر سکے x plus 1 کو ہم rearrange کر لیتے x plus 1 اس کے ساتھ ہم کر لیتے x plus 4 اس طرح x plus 2 ہے اس کے ساتھ آگے x 3 کر لیتے اور یہ 24 اب 2 اور یہ 2 آپ اس کے لیتے ہم کرتے ہیں تو یہ ہمارا method ہے پہلے والک factor کو دونوں کے ساتھ کرتے ہیں پھر دوسری کو دونوں کے ساتھ کرتے ہیں x کو x سے کریں گے x x ہو جائے x کو 4 سے کریں x ہو جائے 1 کو x سے کریں x آج اور 1 کو 4 سے کریں 4 آج x x سے کریں x x کو 3 سے کریں 3 x 2 x x 2 x 2 x 6 is equal to 24 ٹھیک ہے اب یہاں پہ x plus 4 اور یہ 1 5 x plus کیا جائے 4 اور یہ x 3 اور 2 کیا جائیں 5 plus آج 6 is equal to collect 24 جو ہم نے یہ بھی جو کہا ہے نا میں نے یہ 3 اور 2 5 ہو جائے 1 اور 4 5 ہو جائے ٹھیک ہے ان دو کو ہم نے اس کے لئے کیا ہے تاکہ یہ جو ہمارے پاس x 5 x سے ہم پہ x 5 آج جائے لیکن اگر ہم کسی اور دو کرتے ہیں تو پھر ہمارا اس کو اپلیٹ کر لیں کہ x پلاس 5x is equal to y لائٹ کر لیں z لائٹ کر لیں جو مرضی اپلیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس y اس کی پلیس پہ آج جائے گا پلاس 4 یہاں پہ y پلاس آج 6 is equal to 24 تو ہمارے پاس یہ دو پیر بن گئے ہیں اب ان کو ملٹیپلی کرتے تو quadratic بن جائے y کو y سے کریں گے y کا scale اور y کو 6 سے کریں تو 6y 4 کو y سے کریں تو 4y 4 کو 6 سے کریں تو 24 is equal to 24 تو y scale plus 4 اور 6 کیا ہو جائے 6 اور 4 10 ہو جائے گا plus 24 is equal to 24 تو اس کو ہم آگے solve کرتے ہیں تو یہ آجے گا y square 10y plus 24 minus 24 is equal to 0 تو یہاں پہ y square plus 10 y اب یہ اسے cancel ہو جائے گا equal to کیا جائے گا 0 تو اب ہمارے پاس ایک اس میں یہ بھی quadratic form ہے pure form اس کی نہیں ہے quadratic form دی ہوئی ہے اس میں y لے لیں تو یہ آجائے گا y plus 10 equal to 0 دونوں pair multiple میں ہیں تو 0 کے برابر تو y بھی 0 آجائے گا اور y positive 10 0 آجائے گا تو اس کا answer آجائے گا y is equal to negative 10 اب دو answer اس کے آگے ایک ہمارے پاس negative 10 اور ایک ہمارے پاس 0 ٹھیک ہے اب ہم نے x کو let کیا y جہاں پہ آپ نے let کیا ہوگا وہاں پہ replace بھی کرنا ہے آپ اس کو equation 1 a b کوئی بھی نام کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس put y in equation 1 یہ y value 0 b اور y negative 10 بھی ہے next page بھی ہم کرتے ہیں کہ put y is equal to 0 بھی ہے and negative 10 بھی ہے in equation 1 جو ہم let کی ہوگئے اب let کی ہوئے x plus 5x is equal to y ٹھیک کیونکہ دو values ہیں تو ہم یہاں پہ suppose کر لیتے ہیں یہ اندر ہے اس form ہے تاکہ ہم اپنے page کو بھی rearrange کر سکے x scale plus 5x y 1 0 ہے اور y equal to negative 10 ہے تو یہ جائے x scale positive 5x is equal to negative 10 پہلے ہم اس کو solve کر لیتے ہیں یہ پہلے ہی ہمارے 0 ہے تو ہم اس کو quadratic form ہے جس میں solve کر سکتے ہیں اس میں x کو ملے لیں گے تو x plus 5 آجائے is equal to 0 اور x 0 آجائے گا 1 اور x plus 5 یہ بھی آجائے 0 کیونکہ x plus 5 یہ 0 کے برابر ہے x 0 برابر ہے تو x is equal to 0 اور x is equal to negative 5 مطلب یہ دو solution آجائے کیونکہ یہ بھی quadratic کے دو solution آئیں گے تو یہ x 5 x positive 10 is equal to 0 اب یہاں پہ ہمارے پاس x plus 5 x ہے تو ہم نے یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کیا ہمارے پاس اس کے پیر بان سکتے ہیں یا نہیں بان سکتے اگر ہمارے پیر بان جائے تو ٹھیک ہے نہیں بنتے تو پھر بھی ہم نے اس کو سورٹ تو نہیں ہے تو اس کے دیکھا جائے تو ہمارے پاس پیر نہیں بنتے تو اگر پیر نہ بنتے ہوں تو آپ نے پھر اس کو کرنا ہے quadratic formula کی help سے تو اب ہمارے پاس کیا ہوگا کہ اس کا جو coefficient ہے اس کو ہم اگر ax plus bx plus c is equal 0 اس کے ساتھ compare کرتے ہیں quadratic form تو a ہمارا 1 آ جائے b ہمارا 5 آ جائے اور c ہمارا 10 آ جائے a is equal to 1 b is equal to 5 اور c is equal to 10 آ جائے چلیں جی اب ہم اس کو formula پائی کر لیتے ہیں تو x جو ہے is equal to negative b plus minus b square 4 a c کا square root over 2 اور a b کی جگہ پہ 5 آ جائے گا plus minus b کی 5 4 a 1 ہے اور c 10 ہے اس کے نیچے آ جگہ ہمارا 2 اور 1 تو یہ جگہ negative 5 plus minus 5 کا scale 25 40 ہو جائے over 2 آ جائے تو اب ہمارے پاس negative 5 plus minus 25 میں سے 40 کو نکال لیں گے تو negative 15 آ جائیں گے over 2 آ جائے گا تو اس کھوم لکھ سکتے ہیں negative 5 plus minus 15 کا scale اور negative 1 جو ہوتا ہے یوٹا scale کے تو یوٹا کا scale ریکنس لوگا تو یوٹا آ جائے گا یہ بھی فارم لکھ سکتے ہیں آنسر میں یہ بھی فارم لکھ سکتے ہیں تو دو سلوشن ہماری یہ آگئے اور دو سلوشن ہماری یہ آگئے 0 بھی آ جائے گا negative 5 بھی آ جائے گا اور negative 5 plus minus 15 cos root over 2 آ جائے تو یہ ہمارے پاس اس question کے سلوشن سیٹ آ جائیں تو یہ ہم نے type 2 جو ہے وہ ہم نے ڈیسز کر لیا اب ہم type جو ہے جو ہماری 3 type exponential farming کی